السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دور رہنا چاہیے اس لیے کہ آدمی اپنے جو ہے فیقی سفر سے بہت متاثر ہوتا ہے بہت سفر کے لئے نکلتے ہوئے ہم دعاؤں کا بھی مکمل طرف پر احتمام کریں جو دعائیں ہیں وہ ہم پڑھیں اور ہم کو جو رخصت کر رہے ہیں وہ بھی مکمل طرف دعاؤں کا احتمام کریں ہمارے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ ہم سفر پر ہنکلتے ہیں تو وہ دعاؤں کا احتمام نہیں کرتے لہذا ہم نے دعاؤں کا احتمام کریں عموماً فی امان اللہ بول دیتے ہیں تو لہذا ہم سمجھتے ہیں یہ دعائیہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو نکلنے والا اور الویدہ کہنے والا دو بھی مکمل طرف دعاؤں کا احتمام کریں جیسے کہا جاتا جیسا کہ دعائیں آئیں اور اسی طریقے سفر شروع ہوتے ہوئے دعاؤں کا احتمام کریں اپنے بچوں کو بھی دعاؤں کا احتمام کریں توجہ دلائیں تاکہ سفر مکمل طرف پر اچھا ہو اور سفر میں ہر طرح کی پریشانی سے بھی ہم محبوظ رہیں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا گیا ہے ان تمام سے ہم محبوظ رہ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے سفر میں جاتے ہوئے اگر اونچی جگہ آتی ہے تو ہم اللہ اکبر کہیں اور نیچے اترتے ہیں تو ہم سبحان اللہ کہیں اور جو ہے سفر میں جاتے ہوئے برے چیزوں سے بھی ہم پناہ مانگتے رہیں جیسا کہ خولہ بن تحکیم رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سفر پہ نکلتا ہے یہ دعا پڑھتا ہے تو واپس آنے تک اللہ تبارک و تعالی اس کی حفارت کرتا ہے اور اس کو کوئی جد نقصان نہیں پہنچا سکتی اللہ تعالی ہم سب کو آدھا پہ سفر کا لحاظ توفیق عطا فرمائے آمین